بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علیکشہ عاصف تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرقیمتی وقت نکالا بندیال صاحب کے والدے کچھ عام بڑی خبر سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اٹک جیل سے بھی ایک بہت عام خبر سامنے آئی ہے کہ اٹک جیل کی بنیادیں چکی ہیں دیواریں چکی ہیں دیواریں گر چکی ہیں ٹوٹ چکی ہیں ٹینکر پہنچ چکی ہیں وہاں پر وہاں پر ماحول اتنا زیادہ گرم ہو چکا ہے کہ اس وقت لگتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے معاملے کو پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری چوہیں کیا ننگی گالیاں دینا شروع کرتی ہیں انہوں نے کیا ہاتھا پائی ہونا شروع ہو چکی ہے باپ بیٹے کے ترمیان بلاول اور زرداری کے ترمیان کیا معاملہ زیر بحث آ چکا ہے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اس کی تمام دیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑے سے پہلے میں اپنے تمام تار ویور سے نئے آنے والے ممبران سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کہا لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کنگی برقرار ہے اس کی ناظرین اکرام اس وقت حالات تیزی کے ساتھ بدل چکے ہیں ایک طرف عارف علی صاحب کی مدت مکمل ہو چکی ہے عہدے کی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا دھجکہ ہے بہت بڑا نقصان ہے عمران خان صاحب کا اور دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان عمر عطا پنیال صاحب وہ بھی قبل از وقت اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریبا دو تین دن پہلے ہی استیفہ دیکھ کر جو ہے وہ اپنے عہدے کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ میری مدد ملازمت پوری ہو میں خود ریٹائرمنٹ کی درخواست دی دوں یا استیفہ دے دوں عہدہ چھوڑ دوں اور بائزت طریقے کے ساتھ گھر چلا جاؤں اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بندیال صاحب نے استیفہ دے دیا ہے اس خبر کو فیل وقت تک کوئی انڈرگرون رکھا گیا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ بندیال صاحب نے استیفہ اپنا پہ جوا دیا ہے وہ استیفہ جیسے منظور ہوگا بندیال صاحب اپنے عہدے سے علاق ہو جائیں گی ریٹائر ہو جائیں گی وہ فارغ ہو جائیں گے سفریم کورٹ پاکستان کی چیف جسٹس کے عہدے سے اور یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے تحریک انصاف اور انصافی حلقوں تک خبر بڑی تیزے کے ساتھ پہنچا دی گئی ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد عمران خان صاحب کا جو ہے لہو گرم ہو چکا ہے پارہ ہائی ہو چکا ہے خان صاحب اپنے آپ کو جپیڑے مارنا شروع کر دی عمران خان صاحب کو اس وقت خوش سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں بندیال کو کیسے رکیں بجائے اس کے ایک عمران خان کی ساری امیدیں چیف جسٹس پاکستان بندیال صاحب کے ساتھ وابستہ تھی وہ امیدیں یہ تھی جو ہمیں تمام تر ڈیٹیلز پہنچی وہ یہ امیدیں تھی کہ عمران خان صاحب کو بتا تھا کہ بندیال ہی وہ واحد آخری سیڑھی ہے جو مجھے جیل سے نکال سکتی ہے اگر ایک بار میں جیل سے نکل گیا دوسری بار میں قارون کے شکنجے کے اندر نہیں آ ہوں گا اور اس اٹک جیل سے میری جان چھوٹ جائے گی اگر پھر کرفتار ہوا تو اڈیالہ جیل بڑی اچھی وی آئی پی وی وی آئی پی کلاس کے در مجھے رکھا جائے کم از کم یہ سوالیات یہ سوالیات کو جو فتان ہے یہ میرے پلے نہیں پڑے گا بجائے اس کے کہ بندیال صاحب عمران خان صاحب کو ریلیف دلواتے بندیال صاحب غد ہی ریلیف پارے ہیں بندیال صاحب غد اپنا غدہ چھوڑ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور عمران خان ص صاحب کہہ دیئے اب وہ عمران خان صاحب کے کسی کام نہیں آسکتے اس سے عمران خان صاحب جس اٹک جیل کے جس کمرے کے اندر موجود ہیں وہاں پر ان کے کوئی پرزانے آ لیں گے وہاں کے لوگوں کا جو عملہ ہے اس کا بھی یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کی آنکوں میں آنسو دیکھے گی ہیں خان صاحب بڑے پہچانے خان صاحب سے اگر کوئی دن میں ایک بار ملاقات کرنے آتا ہے تو وہ بڑی لمبی چٹیں خان صاحب کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے خان صاحب کو بڑی بڑی لمب خانیاں آگے سے سنا کر اسے جواب دیتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں لیکن خان صاحب کی تمام طرح جو پنے ہیں خان صاحب کی تمام طرح جو حربیں ہیں وہاں کام ہو چکے ہیں حتیٰ کہ اس بار بوشرف بڑی کا کوئی عمل کام نہیں کر رہا وہ بکرے وہ دنبے وہ لیلے وہ مرغے وہ گوش ٹن و ٹن وہ جو جلایا جاتا ہے وہ کسی کام نہ آیا عمران خان صاحب کو لینے کے دینے پر چکے ہیں اور حالات بہتر ہوتے ہوئے خان صاحب کے بارے سے نظر نہیں آئے اور دوسری طرح ہم اگر بات کریں آرمی چیف صاحب کی تو آرمی چیف ہی اس ملک کے صدر ہیں آرمی چیف ہی اس ملک کے وزرعظم ہیں آرمی چیف ہی اس ملک کے اس وقت تک سب کچھ بن چکے ہیں کیونکہ اب انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے اس ملک کی معاشر صورتیال کو بہتر کرنے کا اور عوام کا ایک بڑا جمع غفیر عوام کا ایک بڑا مینڈیٹ عوام کی ایک بڑی طاقت آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے آرمی چیف صاحب اس اس ملک کے اندر انتہابات ہوں یا نہ لیکن اگر انتہابات لیٹ ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں لیکن خدا رہا خدا رہا خدا رہا اس ملک کی معاشر صورتیال کو بہتر کرنے کا یعنی کہ عوام نے آپ آرمی چیف صاحب کو واضح طور پر پیغام دینا شروع کر دیا ہے آرمی چیف صاحب آپ الیکشن کروائیں نہ کروائیں اس ملک کا کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ معاشر صورتیال بہتر کر دیں عوام کو رلی پنچا دیں تاکہ یہ چیزیں سستی ہو جائیں تو میں آگے ایک چیز پ پہنچ سار کے نوٹ بند کر دیں تھی یوں چھٹکیوں کے اندر اس ملک کی معاشر صورتیال کو ریورس گئے لگنا شروع جائے گا چونکہ جن لوگوں نے بلیک منی گھٹھا گیا وہ تمام کے تمام لوگ بائر لے کر بینکوں کے اندر لائیں گے اور ان کو پھر حساب دینا پڑے گا جو ٹانوں کے حساب لوگوں نے سرمایا جو ہے وہ اپنے ہی گھروں کے بیسمنٹوں کے اندر چھپا کر رکھے یا پھر کوئی ایسا سسٹم کیا جائے کہ ڈالر کے حالے سے الٹی میٹم دیا ج ہے کہ ڈالر اتنے دن کے اندر اندر جو جمع کروائے گا بائلنٹ کو نہیں تو فارق یعنی کوئی احساس سسٹم نکالا جائے جس سے معاشر صورتیال مزید بہتر اور مستحی کم ہو سکتی ہے آرمی چیز صاحب نے جب سے چیز کا بیڑا اٹھایا ہے تمام تر چیزوں کو ریورس گئے لگنا شروع ہو چکا ہے خالات اب بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں سونے کی کمی قیمت کے اندر ہلکی سی کمی ضرور آئی ہے ڈالر کے قیمت کے اندر ہلکی سی کمی ضرور آئی ہے چینی کی قیمت کے اندر ہلکی سی کمی ضرور آئی ہے لیکن اب یہ اس ہلکی ہلکی اگر کہ یہ کمی سلسلہ جاری رہے تو لگتا ہے یہ حالات مزید بہتر ہوں گے اب چلتے ہیں بلاول بٹو زرداری کی طرف بلاول بٹو زرداری سے آج میڈیا پر انہوں نے ایک سوال کسی نے کیا تو اس کا انہوں نے ایسا جواب حیرت انگیز دیا ہے جس سے زرداری کا پورا ہاندان جو ہے وہ بڑا شکوک و شکباب کے اندر بڑھ چکا ہے کہ آگر بلاول کو ہوا تو ہوا بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں گھر کے معاملے کے اندر زرداری صاحب کی بات مانوں گا یعنی کہ چادر سوری چار دیواری کے اندر تو زرداری کی مانوں گا چونکہ وہ میرا باپ پر مسکم مانوں گا میں زرداری صاحب کی ہر ایک بات مانوں گا خاندان کے اندر کس کے گھر جانا ہے کس کو اپنے گھر لانا ہے خاندان میں سے کس کا کیا کام کرنا ہے کس کا کیا کام نہیں کرنا خاندان کے اندر گھر کے اندر کیا پکنا چاہیے کیا نہیں پکنا چاہیے ک کس نے کپڑے دونے کس نے جوتے ساتھ کرنے سارے معاملات زرداری صاحب کے میں گھر کے اندر مانوں گا لیکن سیاسی معاملات کے اندر میں زرداری صاحب کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا یعنی کہ ایک زرداری سب پر باری زرداری کی سیاست جو ہے وہ صرف گھر تک میں دوڑھ ہو چکی ہے اپنی حال اولاد پر نہیں چاہتی یعنی کہ یا پھر زرداری کی سیاست کو دنیا مانتی ہے لیکن بلاول پوٹو زرداری زرداری کی سیاست نہیں مانتے بلاول بٹو زرداری نے آسف علی زرداری کی سیاست سے بائیکارٹ کر دیا ہے کہ میں باہر کی سیاست خود کروں گا سیاست خود کروں گا گھر کے معاملات کے اندر زرداری صاحب کی بات مانوں گا لیکن سیاسی معاملات کے اندر زرداری صاحب مداخلت نہیں کر سکتے نہ ہی میں ان کی کوئی بات مانوں گا یعنی کہ اب یہ کلیش شروع ہو چکا ہے ایک ہی گھر کے اندر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زداری نے پیپل پارٹی اپنے محفدات کے لیے مرام کھان سب کو اوڈے سٹ آیا یہ نہیں کہ تمام لوگ ایک دوسرے خلاف پھٹنا شروع ہو چکے ہیں اتنی شدت کے ساتھ پھٹنے ہیں کہ آپ ان کو آوازیں سنائی دیں گی ملک اندر مجھے سیاسی جو بیکراؤنڈ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا بہت نظر نہیں آ رہا ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیط کی کیا رہا جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے خلاف کا ازخار کیجئے اپنے دعوں میں مجھے درکی اللہ حافظ